اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرے چینل میں خوش آمدیب آج ہم عمران کی 1.5 KVA کی VFD AC Drive پر بات کر رہے ہیں اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے اس کا انپوٹ سرکٹ دیکھا تھا جس میں بریج ریکٹی فائر سرلی پروٹیکشن سرکٹ اور یہ کیپیسٹرز یہ چیزیں دیکھی تھیں یہاں پہ ڈی سی وولٹیج ملے تھے یہ وولٹیج ہم نے یہاں پہ لے لیے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں جب یہ سپلائی اس پوائنٹ پہ آ جاتی ہے یہ جو دو کیپیسٹر ہیں یہ والے یہ یہاں پر پازیٹیو اور نیگیٹیو اس ریل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں دونوں پیرلل میں ہیں چار سو وولٹ نو سو پچاس مایکرو فیرٹ یہ سپلائی اس سے آگے ہم سٹارٹ کروئے ہیں اس سے سپلائی جیسے ہی آگے گزرتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے یہاں پر یہ فیوز آتا ہے ڈی سی لنک فیوز ہے فائیو ہنڈرڈ وولٹ سکسٹین ایمپیئر ڈی سی لنک فیوز اس کے بعد پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں وائرز یہاں سے نکلتی ہیں ان دو پوائنٹ سے اور ایسے سرکٹ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں ان دو پوائنٹ سے یہاں پر اور ان دو وائرز کے ارد گرد ایک یہ کور لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک ڈبل وائر لگی ہوئی ہے یہ اس کرنٹ ٹرانسفارمر کی آوٹپوٹ وائنگ ہے سیکنڈری وائنگ ہے یعنی یہاں سے ہم کرنٹ میجرمنٹ کر رہے ہیں یہ جو ماڈیول ہے یہ کتنی کرنٹ لے گا یہاں سے جو ہم نے ریکٹیفائی کیے وولٹیج اس بریج ریکٹیفائیر سے یہاں سے پہنچانے کے بعد ہم نے یہ ڈی سی لنک پہ پہنچا دیئے اس کے بعد کرنٹ یہاں سے کتنی آگے جا رہی ہے یہاں پہ اس کی میجرمنٹ کی جائے گی اگر کسی وجہ سے کوئی بھی ماڈیول خراب ہوتا ہے آئی جی بیٹی خراب ہوتا ہے اس کے آگے شارٹ سرگٹ آتا ہے تو یہاں پہ کرنٹ کو مونیٹر کر لیا جائے گا یہ دو پنے یہ دو وائرس یہاں سے چلتی ہیں اور سیدھی یہاں پر اے ٹو ڈی کنورٹر کارڈ پہ آ جاتی ہیں یہ انیلاگ ٹو ڈیجٹل کنورٹ کرے گا جو پلس آئے گی یہاں پر اس کو ڈیجٹل ڈاٹا جو بھی بنے گا وہ بنا کے اس کنٹرولر کو دے گا یہاں پر مایکرو پروسیسر لگا ہو ہے تو مایکرو پروسیسر کو اس سگنل سے کوئی لے نہ دینا نہیں کیونکہ یہ کچھ وولٹیج ہوتے ہیں ایٹی سیون سی ون نائن سکس اس کی انپوٹ مایکرو کنٹرولر کی انپوٹ وولٹیج فارم میں نہیں ہوتی اس کی ڈیجٹل فارمٹ میں ہوتی ہے بائنٹری ڈاٹا ہوتا ہے اوپوٹ وائننگ رزیسٹنس ہے یہ تقریباً اکی سو ہمیں یہ سگنل یہاں سے چلتا ہے اور اس کارڈ کی اس پن پہ آ جاتا ہے دوسری وائر اسی کارڈ کی اس نیچے والی اس پن پہ آ جاتے ہیں تو یہ دونوں سگنل یہاں سے دونوں لائنیں یہاں پہ آ جاتی ہیں انالاگ سگنل آگے ہمارا یہ اس یہ کارڈ اس سگنل کو پروسس کرے گا اس کو سیمپلنگ کرے گا ڈیجٹل ویلیو میں کنورٹ کرے گا جتنے وولٹیج کی پلس آئے گی جتنی کرنٹ زیادہ ہوگی اتنے وولٹیج کی پیک بنے گی وہ پیک یہاں پہ آئے گی یہ بھی چلی جائے گی مایکرو پروسسر کو مایکرو پروسسر کو پتا چل جائے گا کہ اگر تو سسٹم ہیلتھی ہے صحت مند سسٹم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر کچھ بھی خرابی ہوگی تو یہ یہاں پر اوور کرنٹ آئے گی جب وولٹیج اوور کرنٹ ہوگی تو وولٹیج زیادہ بنے گے زیادہ کرنٹ فلو ہوگی زیادہ وولٹیج یہ والا ٹرانس فارمر بنائے گا اسی حساب سے اس کو سگنل چلے جائے گا یہ اگر اس لیول سے اوپر بڑھتی ہے تو یہ ایرو جنریٹ کر دے گا اس کے بعد یہ وولٹیج کرنٹ ٹرانس فارمر سے گزرنے کے بعد یہ آ جاتے ہیں اس پین پر پازیٹیو وولٹیج اس پین پر پین نمبر ون پر اور گراؤنڈ آ جاتا ہے اس پین پر یہ پازیٹیو لنک ہے تو پازیٹیو لنک آ جائے گی ہماری اس پین پر اور جو اندر والی لنک ہے یہ والی نیگٹیو لنک یہ آ جاتی ہے اس پوائنٹ پر یہ نیگٹیو لنک یہ آ جاتی ہے اس پوائنٹ پر ایک نمبر پین پر پازیٹیو گیارہ نمبر پر نیگٹیو پہلے دو پیر جو ہیں پہلے دو آجی بی تی کا پیر بنتا ہے ان کا جو سنٹر پوائنٹ ہے پین نمبر تین یہ یہاں سے چلتا ہے یو کا سگنل بنے گا اور یہ آ جائے گا ہمارے اس پوائنٹ پر یہ ایک دو اور یہ تین نمبر پین یہ آ جاتی ہے اس پوائنٹ پر اس سے سیدھی نکل جاتی ہے آگے یہاں پر دیکھیں تو یہ دو وائرز ہی ہیں اس کور کے اوپر لپی ایٹیو اس وائر میں سے کرانٹ گزرے گی گزرنے کے بعد یہاں سے آؤٹ ہوتی ہے اس پوائنٹ پر آ جاتی ہے یہ سگنل آ جاتا ہے اس جگہ پر یہ پین نمبر تین یہاں پر آ گئی ایسے ہی پین نمبر پانچ اس کا سگنل آ جاتا ہے اس پوائنٹ پر یہاں سے نکلتا ہے ایسے اور یہ آ جاتا ہے اس جگہ پر اس کے بعد پین نمبر سات آ جاتی ہے ہماری اس پوائنٹ پر یہ ڈائریکلی آتی ہے یہ اس ٹرانسفارمر کے اندر نہیں جاتی یہ پی سی بی کے اندر والی سائٹ سے آتی ہے اور اس جگہ پر بریج ریکٹی فائر کے نیچے کنیکشن وہاں سے نکل کے اس سائٹ پر اور یہ اس جگہ پر پہن جاتی ہے یہ والی کنیکشن اندر والی سائٹ سے یہ اس پوائنٹ پر آتی ہے ایک فیز ڈائریکلی آ گیا دو فیز کی کرنٹ پیئر ہو جاتی ہے یو وی 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 کے سگنل آ جاتے ہیں اسی طرح یہ ڈرائیو سگنل ہیں دو آٹھ فیز یو کے ہائی لو ہیں چار اور نو فیز وی کے چھے اور دس فیز ڈبیو کے یہ ہائی لو ڈرائیو سگنل ہے یہ یہاں پر اس کے آئی جی بی ٹی گیٹ ڈرائیور بنے ہوئے ہیں یہ ڈرائیو پلس آئے گی اس مایٹرو پروسیسر سے ابھی یہ جو کرنٹ یہاں سے مانیٹر ہوئی آوپٹ میں لوڈ کرنٹ کتنی ہے یہاں سے ہم نے کہا کہ یہ کرنٹ سنس کرے گا ماڈول کرنٹ کتنی لے رہا ہے اس کے بعد اس ماڈول کی آوپٹ پہ کتنی کرنٹ ہے اس کا جو سگنل اس کے پروسیسر کارڈ سے یہاں پہ اس کا امپلیفائر کارڈ لگا ہوا ہے اس کی آوپٹ آتی ہے ان دو پوائنٹ پر یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہ آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پر یہ سگنل لو اور اس جگہ پر ایک لوئر سائیڈ کی دو نمبر پر ان پر اور ایک اوپر والی سائیڈ پہ ایک نمبر پر ان پر آ جائے گا یہ سگنل اس کارڈ میں آ گئے اس کارڈ کے اندر دونوں سگنل انپوٹ کرنٹ آوپٹ کرنٹ اس نے اس کرنٹ کو سیمپل کرنا ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈیجیکل فارمیٹ میں جو کہ اس مایکرو پروسیسر کو سمجھانے والی زبان ہے یہ ڈاٹا اس کو جائے گا وہ دیکھ لے گا کہ یہ کرنٹ انپوٹ پہ کتنی آوپٹ پہ کتنی ہے لوڈ کتنا ہے اگر تو لوڈ ویڈن لیمٹ چل رہا ہے تو ٹھیک ادروائز یہ اس کے ریلیٹڈ جس طرح کا اگر لوڈ زیادہ ہے لوڈ کم ہے فیز مس ہے فیز ایک پہ فیز نہیں آ رہا جو بھی پرابلم ہوگا وہ یہاں سے جوریٹ کروائے گا وہ کول اس طرح پر ڈسپلی کروائے گا آنے والے سیشن میں ہم اس کا یہ کارڈ دیکھیں گے ڈسپلی سیکشن دیکھیں گے اس کی پاور سپلائی دیکھیں گے مایکرو پروسیسر اور یہ ڈرائیور سرکٹ امید کرتا ہوں ویڈیو معلوماتی ہوگی اگر معلوماتی ہے تو اس کو لائک کیجئے کوئی سوال ہو تو کومیٹ میں لکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ